سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے شفا بھی ہے شفایم لمافیس صدود تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کی اوپر کوشن ہوتا ہے یہاں سپیڈ کم کر لو برنہ تم کسی کھائی میں جا کے روگے تو یہ ہدایت کیا ہے دیکھو ادھر مت جا نا ادھر جاؤ اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا یہ ہے ہدایت اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے قدم ورحمت للمومنین اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو رفت ہے اسے سمجھیں دیکھو اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہیں تو پانی بہ جائے گا زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہیں تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے مععزہ کی ضرورت ہے مععز کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑھ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقرہ میں فرمایا یہودیوں سے خطاب ہے اے بری اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے مععزہ کا وعظ کا نصیحت کا ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا براہ رواج تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی اقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعظ کہہ رہے ہو بہیا کہ وعظ گھٹیا چیزیں نہیں وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجین ہی سب سے بڑا مععزہ ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو نور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کونسی ہیں تھرومبوسس نہیں جائنا نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لئے قرآن شفاہ ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال حب دنیا حب جاہ حب شہرت یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جڑ سے نکال کر پھیک دے گا قرآن رفی یا ایوناس قد جاتکم معزت امی ربکم و شفاہن لے ما فی صدو وہ خودن اور وہ ہدایت ہے انفدادی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے کبھی اگر سورہ فابرہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جذب لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ کو ہم نے پہچان لیا اسے رب العالمین مان لیا اسے رحمان مان لیا اسے رحیم مان لیا